ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سلمان رضا اوفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں جس کو ٹھکراتی ہیں مجھے وہ کنارہ تو ہے چرخ امید کا ٹوٹا ہوا تارہ تو ہے بے قصو سے یہ کہیں گے سر محشر سرکار اے گناہگار ادھر آ کے ہمارا تو ہے اے گناہگار ادھر آ کے ہمارا تو ہے جس دور سے میں اور آپ ازرات گزر رہے ہیں یہ بڑا وحشتناک کھولناک اشترابی کیفیت رکھنے والا دور ہے ایسا زمانہ کے جس زمانے میں مسلمان کئی طرح کی الجھنوں سے دو چار ہیں این آر سی الگ مدہ ہے این پی آر الگ مدہ ہے سی اے الگ مدہ ہے اور ان سب سے بڑھ کر کے میرے اور آپ ازرات کے گھر کے گھر کے جھگڑے گاؤں کے جھگڑے گروہ بندیاں یہ سب سے الگ مدہ ہیں اب کس چیز پر گفتگو کی جائے اگر بڑھتے ہوئے جہیز پر گفتگو کی جائے تب بھی کوئی نہ کوئی موضوع رہ جائے گا اگر تذکیرہ نمازیوں کی تعداد کا کیا جائے تب بھی کوئی نہ کوئی حضرات موضوع رہ جائے گا اگر گفتگو اس موضوع پر کی جائے کہ حضرات بڑھو کا کیا مقام ہوتا ہے اور چھوٹوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے تب بھی کوئی نہ کوئی موضوع رہ جائے گا اگر ائیمہ مساجد کا مقام بیان کیا جائے تب بھی کوئی نہ کوئی موضوع رہ جائے گا اگر مداریس کی اب تری حالت پر حضرات تھوڑی سی توجہ دلائی جائے آپ حضرات کی تب بھی کوئی نہ کوئی موضوع رہ جائے گا تو میں نے سوچا چلو چند منٹ کی گفتگو میں آپ حضرات سے کرتا ہوں دور پرفتن میں تنگ نظری پر اگر یہ دور پرفتن میں تنگ نظری ختم ہو جائے تو کیا واقعی میں اور آپ حضرات کامیاب ہو سکتے ہیں اس کا تو تھوڑا سا محاصبہ کر لیں اور جائزہ لے لیں تو یقینی طور پر آپ حضرات آج کی سسلاح محاصرہ کانفرنس سے کچھ نہ کچھ اخذ کر کے لے کر کے جائیں گے اور کچھ نہ کچھ اپنے دماغوں کے اندر اتار کر کے لے کر کے جائیں گے گفتگو شروع کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر ایک واقعہ نزہت المجالی سے آپ حضرات کے گوشت گزار کرتا ہوں حضرت موسیٰ قلیم اللہ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں ایسے پیغمبر کہ جب چاہا کوہتور پر پہنچے رب سے جا کر کے ملاقات کر لیں حضرات جب چاہا حضرت موسیٰ قلیم اللہ کوہتور پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کر لیں جب چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر لیا کرتے تھے اس لئے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو صرف موسیٰ نہیں کہا بلکہ لقب دیا تو قلیم اللہ کا لقب دیا اور قلیم اللہ صرف اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا تھا کہ جب آپ کا دل چاہتا تھا کوہتور پر آپ جاتے تھے اور کوہتور پر پہنچنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر لیا کرتے تھے ایسے جلیل القدر پیغمبر ایسے اول العظم پیغمبر ایسے مسترد پیغمبر جن کی رسالت کا کوئی جواب نہ ہو جن کی نبوت کا کوئی جواب نہ ہو ایک شاہ رہ سے گزرے حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے ایک شخص کو دیکھا زاروں قطار رو رہا ہے اور رونے کا عالم یہ ہے کہ روتے روتے داڑی تر ہو چکی ہے آسووں کا تاتہ بن چکا ہے اس احطرات محترم انہماک کے ساتھ رو رہا ہے ایسی حالت کے ساتھ میں رو رہا ہے کہ جو بھی دیکھ رہا ہے میں وحیرت ہے کہ آخر اس کے رونے کی وجہ کیا ہے حضرت موسیٰ قلیم اللہ اس کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد میں پوچھنے لگے اے رونے والے یہ تو بتا کہ آخر رو کیوں رہا ہے آسووں کا تاتہ بدا ہوا کیوں ہے تیری داڑی روتے روتے تر کیوں ہو چکی ہے اس شخص نے حضرت موسیٰ قلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا جو جانتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے حضرات عرض کرنے لگا کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے مناجات کرتے ہوئے روتے ہوئے دس سال کا عرصہ دراز ہو گیا لیکن جو چیز میں اللہ سے مانگ رہا ہوں ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا نہیں کی ہے موسیٰ نے سنا تو حضرت موسیٰ قلیم اللہ بے چین و بے قرار ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء آتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لئے رسولان اعظام آتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لئے حضرات اولیاء اکرام کا ورود مسود ہوتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے نائیبین آتے ہیں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لئے حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ قلیم اللہ بے چین و بے قرار ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کرنے لگے پروردگار عالم جب اسے دس سال تیری بارگاہ میں مانتے مانتے ہو گئے تو 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 یہ کہتا ہے کہ میں اپنے کسی بندے کو مایوس نہیں کرتا ہوں میں اپنے کسی بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں روٹاتا ہوں مولا جب یہ دس سال سے مانگ رہا ہے تو پھر آخر تُو نے اس کا دامن امید بھرا کیوں نہیں ہے اسے عطا کیوں نہیں کیا ہے پروردگار عالم عطا کر دے تاکہ یہ مایوسی کی دلدل میں جا کر کے پھنچ نہ جائے پروردگار عالم جب یہ تُو سے مانگ رہا ہے تو اس کی دامن امید کو بھر دے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا حضرت موسیٰ قلیم اللہ دے اللہ نے اشاعت فرمایا تھا موسیٰ دینا تو میں بھی چاہتا ہوں عطا کرنا تو میں بھی چاہتا ہوں میں کب چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بندہ خالی دامن رہے میں کب چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بندہ میری بارگاہ سے مایوس ہو کر یا نہ مراد و نہ امید ہو کر کہ واپس جائے میں کب چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بندہ میری بارگاہ سے دامن امید بھر کر نہ جائے حضرت موسیٰ نے کہا تھا مولا یہ تو بتا پھر ابھی تک تُو نے اسے عطا کیوں نہیں کیا جب دس سال کی مدتیں مدید ہو گئی عرصہ دراز ہو گیا تو نادینے کی وجہ کیا ہے میری بارگاہ میں اگر یہ نہیں مانگے گا تو کہاں جائے گا مانگنے کے لیے کہاں جا کر کے یہ سوال کرے گا کہاں جا کر کے یہ دامن امید پھیلائے گا اللہ نے اشاعت فرمایا اے میرے پیغمبر دینا میں بھی چاہتا ہوں لیکن نادینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص بڑا بخیل ہے مانگتا تو ہے لیکن اس سے مانگنا نہیں آتا بزرق موسیٰ علیم اللہ نے کہا مولا بخیل ہونے کی وجہ بتا دے جی اب اگر تعرف کرانا شروع کر دوں گا تو ظاہر سی بات ہے اچھا خاصا وقت تعرف میں ہو جائے گا آپ حضرات بیدار ہوں تو کہہ دیجئے سبحان اللہ پیچھے تک سمجھ میں آ رہا ہے آپ حضرات کی حضرت موسیٰ علیم اللہ اللہ نے اشاعت فرمایا دینا میں بھی چاہتا ہوں عطا کرنا میں بھی چاہتا ہوں لیکن موسیٰ سنو جب یہ مانگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے عطا کر دوں تو اس کا بخل بیچ میں حائل ہو جاتا ہے اس کی جو بخالت ہے اس کا جو بخیل پناہ کنجوس پناہ ہے اس کی وجہ سے میں اسے عطا نہیں کرتا اس کی وجہ سے میں اسے نہیں دیتا اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیم اللہ نے کہا تھا مولا یہ تو بتا کہ یہ بخیل کیوں ہے اس کے بخل کی وجہ کیا ہے اللہ نے اشاعت فرمایا اے میرے پیغمبر سنو یہ بخیل اس وجہ سے ہے کہ یہ اگر مانگتا ہے تو اپنے لیے مانگتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں مانگتا اچھا ایسے جملے پر بھی آپ حضرت سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو کب کہیں گے موسمِ برسات ہے اور موسمِ برسات میں آپ حضرت اتنی سستی کا مظاہرہ کریں گے اتنا عصیم و شان جلسہ ہے حضرت اتنا خوش رما ماحول ہے پیچھے تک سامین نصر آ رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صرف منصور پر والے نہیں ہیں بلکہ قرب و جوار والے بھی ہیں اتراف اقناب والے بھی ہیں بلکہ نریٹے سے لے کر کے چودھر پور تک اہرولہ تک اور حضرت محترم غالم پور تک کے لوگ مجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے مجمع کے اندر اگر اس لاح معاشرہ حضرت اس موضوع پر گفتگو نہ کی جائے تو بہت زیادہ حضرت آنے والے مجمع کے ساتھ میں نہ ایسافی ہوگی اس لیے بڑا ضروری ہے کہ تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے بتا دیا جائے حضرت موسیٰ اللہ نے اشارت فرمایا اے موسیٰ سنو دینا میں بھی چاہتا ہو لیکن جب جب یہ مانگتا ہے اپنے لیے مانگتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے نہیں مانگتا صاحب ایمان کے لیے نہیں مانگتا حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے کہا اگر یہ اپنی دعاوں میں دوسروں کو شریک کر لے گا تو پروردگار عالم کیا تو اسے عطا فرما دے گا اللہ نے اشارت فرمایا مجھے قسم ہے اپنے جلال کی جب جب یہ اپنی دعاوں میں دوسروں کو شریک کرے گا اسے اتنا عطا کروں گا کہ اس کی آنے والی نسلوں تک کا دامر خالی نہیں ہوگا کیا بات ہے سبحانہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ اب تھوڑی سی وضاحت کر دوں اگر آپ عزرات وضاحت کرانا چاہ رہے ہو بڑے سیدھے سادے ہیں قاری لئے ایک صحابہ آ کر تشریف فرما ہو چکے ہیں تھوڑی سی وضاحت کر دوں روشنی ڈال دوں ایک بات بتاؤ ایمانداری کے ساتھ میں اللہ نے عطا کیوں نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ تنگ دل تھا اللہ نے عطا کیوں نہیں کیا صرف اپنے لئے مانگتا تھا اللہ نے عطا کیوں نہیں کیا صرف اپنا دامن پھیلاتا تھا اللہ نے عطا کیوں نہیں کیا اگر مانگتا تھا تو اپنے لئے مانگتا تھا اپنے بھجوں کے لئے نہیں مانگتا تھا اللہ نے عطا کیوں نہیں کیا دولت اپنے لئے مانگتا تھا مرتبہ اپنے لئے مانگتا تھا اخدہ اپنے لئے مانگتا تھا منصب اپنے لئے مانگتا تھا اللہ نے اشاعت فرمایا تو دوسروں کے لئے مانگ کر تو دیکھ تیری آنے والی نسلے تک کا دامن خالی نہیں رہے گا یہی پرانے کے بعد میں پتا چل گیا اگر مانگنا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے مانگو کہ اپنی دعاوں میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا کرو دوسروں کو دعاوں میں شریک کرنے کی وجہ سے خدا تمہاری جولی کو بھی خالی نہیں رکھے گا